سکائی ڈیجیٹل کے ناظرین کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلدیاتی ملازمین نے فیملی پینشن خاندان کے تیرہ میں سے چھے افراد تک محدود کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا پینشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کا استحصال بند کرنے کا مطالبہ ملازمین کا کہنا ہے کہ اشرافیہ ملک کو لوٹ کر کھا گئی ہے جبکہ بیروکریٹس کو غریب ریٹائیڈ ملازمین کی پینشن حضم نہیں ہو رہی ملازمین کا کہنا ہے کہ ریٹائیڈ ملازمین جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اور خاص کر اپنی جوانی اداروں اور عوام الناس کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں یہ پینشن ہی ان کے بڑا پے کا سہارہ ہوتی ہے جبکہ بیروکریٹس ان سے یہ سہارہ بھی چھینا چاہتے ہیں اگر غریب ملازمین کی پینشن محدود کر دی گئی تو ملازمین اور ان کے لواحقین خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے اس حوالے سے الپاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی اور صوبائی صدر ملک محمد نوید اوان و دیگر کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختون خواہ میں دو ہزار گیارہ اور دو ہزار پندرہ کے الاؤنسز پینشنرز کو نہیں دیے جا رہے جبکہ مرک کے دیگر صوبوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ظلم صرف صوبہ خیبر پختون خواہ کے ملازمین کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف صوبے کے دیگر فعال تنظیموں سے رابطہ کر کے صوبے میں احتجاج کی کال دی جائی ملازمین